السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جانب مشتاک آرہ سروس دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پاس روزانہ ایسی بائیکیں آتی ہیں جن میں پیٹرول زیادہ کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر بائیک کا یہ کلیم ہوتا ہے اکثر پہلی سے دوسری تیسری بائیک ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پیٹرول زیادہ کھانے کا مسئلہ ہے یہ پیٹرول زیادہ لے رہی ہے استاجی ٹیوننگ کروائی تھی پیٹرول بہت زیادہ لے رہی ہے استاجی میں نے پیٹرول پی اے سو کا ڈلوایا ہے پیٹرول بہت زیادہ لے رہی ہے شیل سے ڈلوا لیا ہے پھر بھی زیادہ لے رہی ہے اصل میں بھئی اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم کن کن طریقوں سے سیٹ کرتے ہیں اس پہ ہم نے کافی زیادہ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں پہلے بھی تو آج کس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ ہم اپنی بائیک کے پیٹرول کی سیٹنگ کو کیسے کر سکتے ہیں کیا کیا اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بائیک کی پیٹرول کی سیٹنگ صحیح ہو جائے اور ہماری بائیک بھی صحیح چلے اور پیٹرول بھی بہت کم کھائے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کارویٹر ہے سیری سیونٹی یورو ٹو مارڈل کا یعنی یہ چائنا بائیک کا کارویٹر ہے ہمارے پاس تو اس میں اکثر ہم جب سیٹنگ کرتے ہیں نا کارویٹر میں پیٹرول کی تو سب سے پہلے جو ہمارا کام ہوتا ہے ہم اس کا میکچر سیٹ کرتے ہیں بائیک کو سٹارڈ کرتے ہیں اس میکچر کو کھولتے ہیں یا ٹائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بائیک جہاں پہ جب ریس زیادہ ہو جائے تو وہاں پہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری بائیک کی پیٹرول کی سیٹنگ ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کلیم آتا ہے کہ بھئی یہ پیٹرول زیادہ لے رہی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میکچر سکریو کو کھولتے ہیں کھول کے اس پہ جو یہ ڈسٹ زنگ مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو ساف کر دیتے ہیں ساف کر کے پھر دوبارہ سے لگاتے ہیں اور پھر بھی یہ ہماری بائیک جو ہے پیٹرول زیادہ لے رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی بائیک میں نیڈل کو یعنی سلائیڈ پن کو نکالتے ہیں اور سلائیڈ پن کو نکالنے کے بعد پھر جو ہے ہم اس کو اوپر نیجے کر دیتے ہیں پھر بھی ہماری بائیک جو ہے وہ پیٹرول کی سیٹنگ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم روٹین میں کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے بائیک ہماری پیٹرول جو ہے وہ زیادہ کھانا نہیں چھوڑتی ہے ابھی دیکھیں یہ تقریباً کوئی 20-21 مارٹل کا کارویٹر ہے ہمارے پاس بائیک کا تو اس میں اس کی سلائیڈ پن بھی بڑی بہترین ہے سلائیڈ پن جو ہے اس کی بلکل ساس اتری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور مکچر بھی جو ہے اس کا سیٹ کر کے دیکھ لیا ہے اس کی سلائیڈ پن جو ہے اس کو نکال کے ہم کر لیتے ہیں سینٹرے میں لگا ہوتا ہے لاک ہونڈا کی جو بائیک ہے اس میں چوتھے نمبر پہ لگا ہوتا ہے اور جو چائنہ کی بائیک ہے ان میں تیسرے نمبر پہ لگا ہوتا ہے تو تیسرے نمبر سے ہم دوسرے نمبر پہ کر دیتے ہیں لاک کو اور پھر ہم مکسر کو سیٹ کر کے چلا دیتے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بائیک پھر بھی پیٹرول زیادہ لے رہی ہوتی ہے دوستو اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بائیک میں جو کارویٹر لگا آتا ہے اس کی بہترین سیٹنگ کمپنی کر کے بھیجتی ہے اور اس کے ساتھ جو پرزے لگے ہوتے ہیں وہ ہی اس کے بہترین جو ہے وہ چلانے کے لیے لگائے جاتے ہیں تو پھر بھی ہم اس میں تبدیلی کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم جو ہے سیٹنگ کر کے تھب جاتے ہیں پھر بھی جو ہے ہماری بائیک پٹول سیٹر نہیں کھا رہی ہوتی زیادہ کھا رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارا اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے سلائیڈ پین اور بوش جب سلائیڈ پین ہم نے سیٹ کر لی تو اس کے بعد سلائیڈ پین اور بوش چینج کر دیتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر ہم نے جو اس کا سٹیپ ہے وہ باہر سے پہلے چیک کر لینا ہے کہ اس کے فلٹر وغیرہ فلٹر ٹیپٹ کی سیٹنگ اور پٹول مائلیج اور ٹینکی چیک کر لیں کوئی ٹینکی لیگ تو نہیں ہے تو یہ دیکھیں سب سے آخر میں ہمارے پاس یہ سلائیڈ پین اور اس کا یہ بوش جو اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہی ہے ہمارے پاس یہ اس کا مین جیٹ ہوتا ہے جو مین پیٹرول جیٹ ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جو مین پیٹرول جیٹ ہوتا ہے کمپنی اس کو اپنے حساب سے کاربیٹر کے حساب سے لگا کے دیجتی ہے تو زیادہ تر جو یورو ٹو کی بائکیں ہیں جن میں یہ پی زیڈ انیس کا یا پی زیڈ سولہ کا کاربیٹر لگا ہوتا ہے تو ان میں جو چائنہ بائک ہیں پیزارhertz اس میں بہتر نمبر کا جیٹ announcing them uses classic issues soit یاد ڈالڈا پیزار ڈالڈا انیس کا اپنی چائان 앞اہ یہاں ساکتے ہیں اسوں شریف اگر نیچے کر لیں بس اتنا کافی ہے اور مکچر کو سیٹ کر لیں کیونکہ وہ جاپانی کاربوریٹر ہیں اس میں زیادہ سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جو چائنہ کی بائک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ مین جیٹ کھولنا ہے مین جیٹ کھول کے ہم اس کو غور سے چیک کریں گے کہ اس کا کسی نے سراخ زیادہ کھلا تو نہیں کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا سراخ جو ہے بعض مکینک جو ہیں بھائی اس میں تار مار دیتے ہیں کلچ کی تار تو اس سے اس کا سراخ جو ہے وہ زیادہ کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بائک پیٹرول کی سیٹنگ جو ہے خراب کر دیتی ہے اور پیٹرول زیادہ لینا شروع کر دیتی ہے تو ایک تو یہ ہم نے چاہ کرنا ہے اگر خراب ہے جیٹ کا سراخ زیادہ کھلا کر دیا گیا ہے تو پھر ہم نے اس جیٹ کو اسی نمبر کا اس میں نیا ڈال دینا ہے تو اسی نمبر کا جیٹ آپ کو لینے کے لیے کراؤن میں آپ کو ہر نمبر کا جیٹ مل جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جیٹ ہیں سیری سیونٹی کا ہے یہ چائنا کا ہے سیری سیونٹی یورو ٹو میں بھی لگ جاتا ہے یہ ایٹھتر نمبر اور یہ ہے بہتر نمبر اسی طریقے سے ہمارے پاس ایٹھتر نمبر اور یہ ہے پچھتر نمبر کہ دیکھیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کراؤن لیفان آپ کو بہت بہترین کوالٹی کے جنین کوالٹی کے جو ہے جیٹ دے رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ جب اس کا سراخ کسی نے کھول دیا ہے اس کو خراب کر دیا ہے تو اس میں اٹھتر نمبر کا ہے تو اٹھتر نمبر کا نکالنا ہے اور چپ کر کے اٹھتر نمبر کا اس میں جیٹ جو ہے ہم نے انسٹال کر دینا ہے یہ دیکھیں اس میں اٹھتر نمبر کا جیٹ ہے ستر اسی روپے کا یا زیادہ سے زیادہ سو روپے کا آپ کو پراؤن لیفان کا جیٹ ملے گا جینین کوالٹی میں آچھا تو پھر یہ مسئلہ ہمارا پیٹرول کا حل ہو جائے گا لیکن اگر یہ ہمارے جیٹ بلکل ٹھیک ہے اس کا سراخ نہیں چھیڑا گیا ہے اس کو کھلا نہیں کیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے اس میں اٹھتر نمبر کی جگہ پہ پچھتر نمبر کا جیٹ ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پچھتر نمبر کا جیٹ ہے یہ مختلف نمبر کے ہیں تو یہ ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ جیٹ ہے ہمارے پاس یہ پچھتر نمبر کا ہے تو اسے ہم نے نکالنا ہے اور نکال کے اس پیکنگ سے ہم نے بلکل آرام سے اس کے اندر انسٹال کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل اوریجنل کوالٹی کا جیٹ ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم کا بلکل بہترین ہے تو یہ جیٹ جو ہے ہمارا اچھتر نمبر کا ہم نے اس کے اندر انسٹال کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لگا دیں کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا ہرکہ سا اس کے اندر بس فرق ہوگا جو ہم نے محسوس صرف کر سکتے ہیں زیادہ فرق پتہ نہیں چلتا یہ لیں جیٹ ہو گیا تو ابھی کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے کاربورٹر کا لیول چیک کر لینا ہے لیول چیک کرنے کے بعد اب ہم نے جہاں پہلے مکچر کی سیٹنگ تھی وہ مکچر کی سیٹنگ اب کام نہیں کرے گی اب ہم نے اس کی دوبارہ سے مکچر کی سیٹنگ کرنی پڑے گی تو اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کافی زیادہ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اس پہ لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کو بتانا ضروری ہوتا ہے سمجھانا ضروری ہوتا ہے دوستوں کو تو اس میں باقی کام کچھ بھی نہیں کرنا لیول وغیرہ سیٹ کر لیں اس کی صفائی کر لیں صفائی کرنے کے بعد اس کو فٹ کر دیں اور فٹ کرنے کے بعد ہم نے بائیک کو دو تین میلٹ سٹارٹ رکھنا ہے دو تین میلٹ سٹارٹ رکھنے کے بعد ہم اپنی بائیک کو آئیڈل سپیڈ سے تھوڑی سی زیادہ سپیڈ پر کر لیں گے یہاں سے ہم نے اس کا تھوڑا سا آرپی ایم زیادہ کرنا ہے تھوڑا سا مطلب پندرہ سو ہزار سے لے کے بارہ سو پندرہ سو تو کر لیں اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ کھولنا ہے یا ٹائٹ کرنا ہے جہاں پہ ہماری بائیک کی ریس زیادہ ہوتی ہے انجن سموت ہو جاتا ہے کم نہیں ہوتی ہے ریس بلکل نارمل انجن چل رہا ہوتا وہاں پہ ہم نے اس آئیڈل سپیڈ کو بلکل اپنی جگہ پہ کر دینا ہے جہاں پہ بائیک ہماری سٹارٹ رہے خرب بند نہ ہو بار بار تو سلائیڈ کو ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ چھوٹا کٹ جو ہے یہ آئیڈل سپیڈ بھی طرف ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور سپرنگ ڈالنے کے بعد اس کی وائر وغیرہ تو ساتھ ہوگی تو یہ جو ہے ہم اس طریقے سے لگا دیں گے اب ایک چیز اس میں یہ سمجھ لیں کہ ان کام یہ کاربیٹر کی ساری سیٹنگ یہ سارے کام کرنے سے پہلے ہم یہ کام کر لیں گے کہ ہم اپنی بائی کی ٹینک کی چیک کر لیں گے اور فیول کارک جو یعنی پیٹرول کارک ہے وہ چیک کر لیں گے یعنی وہ لیگ تو نہیں ہے کمی سے اگر لیگ ہے پیٹرول زیادہ ہو رہا ہے تو پھر بھی ہماری بائی پیٹرول زیادہ لے گی جبکہ بائی پیٹرول زیادہ کر رہی ہے زیادہ کھا نہیں رہی ہے یعنی یہ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے اس کے علاوہ ہم اپنی جو ہے کاربیٹر کی سیٹنگ چیک کر لیں گے کاربیٹر آور تو ہی ہو رہا ہے اگر آور ہو رہا ہے تو وہ بھی ہم نے سیٹنگ اس کی کرنی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری بائی کی سیٹنگ جو ہے کاربیٹر کی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس طریقے سے سیٹنگ کرنی ہے اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم کاربیٹر کو یہاں سے کھولتے ہیں میں نے پہلے بھی ارض کیا ہے کہ یہاں سے کاربیٹر کو نہ کھولیں کاربیٹر کو بینڈ سے نیچے ہیڈ سے کھولیں کیونکہ یہ جو کاربیٹر کا انسولیٹر یہاں پہ ہڈی لگی ہوتی ہے وہ اکثر اُلٹی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ رنگ اُلٹا لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا لے گی بائیک سلو نہیں رکھے گی اور مکچر سے ہی ایڈجیسٹ نہیں ہو پاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری بائیک پیٹرول زیادہ لے جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے کاربیٹر کی سیٹنگ کر لی ٹینکی بھی چیک کر لی فیلٹر چیک کر لیں فیلٹر کوئی اچھی کوالٹی کا اچھی کمپنی کا ڈال لیں اور اس کے بعد پیٹرول کی جو مقدار ہے وہ پوری ہونی چاہیے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آپ اپنی بائیک کی سیٹنگ کو جو ہے وہ کرنے کے بعد پیٹرول کی جو ہے بہترین مائلیج سے بہترین اپنی ایوریج سے لطف اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ